ایک آٹھ سال کا بچہ مسجد کے ایک طرف کونے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا کپروں میں پیوند لگا تھا مگر نہایت صاف تھے اس کے ننھے ننھے سے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بالکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں لگا ہوا تھا جیسے ہی وہ اٹھا ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا بیٹا اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو اس نے کہا میرے ابو مر گئے ہیں ان کے لیے جنت میری امی ہر وقت روتی رہتی ہے اس کے لیے صبر میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے اس کے لیے رقم اجنبی نے سوال کیا کیا آپ سکول جاتے ہو بچے نے کہا ہاں جاتا ہوں اجنبی نے پوچھا بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو نہیں انکل پڑھنے نہیں جاتا ماں چننے بنا دیتی ہے وہ اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں بہت سارے بچے مجھ سے چننے خریدتے ہیں ہمارا یہی کام دھندہ ہے بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا تمہارا کوئی رشتے دار بیٹا اجنبی نے پوچھا اجنبی نہ چاہتے ہوئے بھی بچے سے پوچھ بیٹھا انکل امی کہتی ہیں غریب کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی انکل لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤنا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھا لیا ہے اس وقت لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں اجنبی کہنے لگا بیٹا اگر آپ کو آپ کے گھر کا خرچہ مل جائے تو آپ پڑھو گے بچے نے کہا نہیں انکل بلکل نہیں کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا پاس سے گزر جاتے ہیں اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی پھر اس نے کہا ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا بچہ زور زور سے رونے لگا انکل جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا ایسے کتنی معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں بس ایک کوشش کیجئے اور اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مند یتیموں اور بے سہاروں کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجئے مدرسوں اور مسجدوں میں سیمنٹ یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے آس پاس کسی غریب کو دیکھ لیں شاید اس کو آٹے کی